بسم اللہ الرحمن الرحیم اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد و آلہ تیبین التوہرین معصومین المظلومین اما بعد مفقت کالا سبحانہ تعالیٰ فی کلامه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی اولا بالمومنین من انفسهم و ازواجهم امہاتهم صدق اللہ علیہ ورزیم وصدقہ نبی کریم بنہنو علیہ ذالکہ من شاہدین و شاکرین والحمدللہ رب العالمین صلوات صلوات محمد و احلیم دعا ہے لبدہ اللہ شریف چیمہ صاحب تیس کابش نکجور اے ذکر پاک دستک جی خالق ساڑھنا معاف فرمائے جیسا کہ توان دوستان دعیل میں چاہے کہ مجلس اعظا براہ راس حضرت امیر المومنین علیہ السلام زیبار کا اچھ نظرانہ عقیدت اور شہادت حضرت علی علیہ السلام ملکت کیتی ہے یہ رمضان آخری عشر مطرم سامین حضرت علی علیہ السلام تاریخ دی کوئی گمنام شخصیت نہیں حضرت علیہ السلام پریمری سکور دا طالب علم بھی حضرت علیہ السلام دی شخصیت اکم اتنا واقفی کہ وہ حسنین شریفین دے وارد گرامی صلی اللہ حضرت سیدہ دے شاہر نامدار صلی اللہ رسول اللہ دے چچزاد بھی سانو اور دامات بھی سانو اکم اتنا واقف نے اور تاریخ دے اعتبار حضرت علیہ عمومی طورت فلفار راشدین چوتھے خلیفہ دے نامدار یاد کیتا جاتا یہ تعارف حضرت علیہ السلام دا بلا پوری دنیا کو انہیں تاریخ دے حبار دے نسلی تعارف حق دا الحمدللہ مجھے کوئی شک و شک نہیں اور جرا حضور دی خلافت دے انداز نال تعارف ہے وہ چونکہ تاریخ نال ہی لوگ وابستان ہیں اور تاریخ قدیدی ایک جیسی نہیں کسے دور دی بھی تاریخ جو کل گزر گیا ہے آج جو تاریخ بن گئی ہے جو کل والی گل تے بھی آج سارے بندے متفق نہیں جو بالکل کل نہیں دنیا دا کوئی موررخ ایسا نہیں کوئی رائٹر ایسا نہیں جلا اپنے ذہنی رو جان چونکہ نکل کے تاریخ لکھ سکے یا کسے واقعی رو رپورٹ کر سکے جدو کوئی بندہ کسے واقعی رو رپورٹ کر دا ہے اور رپورٹر دا ذہنی رو جان کی بلا قدی بھی ایک جیسا تو یہ نہیں تھے اپنے ذہنی رو جان چکا بندہ قدی ازاد نہیں ہو سکیا اے ابنی کا جزر علیہ علیہ السلام نے کسے ہے اس تاریخ ہے جاں حضرت علیہ وہی حضرت علیہ رضی اللہ یہ مہنم معمولی نہیں لندہ یہ جنہیں علیہ السلام لکھے ہیں او دے ذہنیت اور ذہنی رو جان اور ہیں جنہیں رضی اللہ لکھے ہیں او دے ذہنی رو جان اور ہیں یہ معمولی گرل میں نہیں سمجھ دا میں انہوں معمولی گرل نہیں سمجھ دا میں سمجھنا ہے تاریخ دی بڑی بڑی شرارت ہے کہ ایک بندہ تے درود بھی ہوئے تے بندہ انہوں علیہ السلام نہ لکھے یعنی صاحبان درود جس بندہ علیہ السلام نہیں لکھے میں سمجھنا ہوتی بد نیتی ہو سکتی ہے ورنہ مدودی تک نے لکھ دیتا ہے کہ سلی متسلیمہ دا مطلب ہے اے لوگوں جس پر درود پڑھو اس پر سلام بھی پڑھو اور ایسا کہ جیسے سلام پڑھنے کا حق ہے یا ایوہ اللہ دین آمن صلی اللہ علیہ و سلی متسلیمہ اس پر سلام پھیجو جس طرح سلام پھیجنے کا حق ہے یہ دا مطلب ہے جدت قبلہ درود ہے او دیت سلام ہے تجدت سلام ہے اوہ علیہ السلام ہے جدت ترود ہے اوہ علیہ السلام ہے یہ جس بندے کسے علیہ السلام نوہ رضی اللہ بھی کھانا اس بندے ساتھانا بڑا توکھا کیتا ہے وہ پھر ہویا ہے کہ جمعہ یزید نے بیعت منگی ہے حضرت امام حسین کوڑا اجے تک بندے کبراندے نے پہلے کہ کی فیصلہ کریے اوہ بھی رضی اللہ دا بیٹا سی جنا بیعت مانگ رہا سی تو اوہ بھی رضی اللہ دا بیٹا سی جدہ کوڑا بیعت منگی جا رہا ہے بندے سوچ دے نکی کریے ایک رضی اللہ دا بیٹا ہے اوہ بیعت منگ رہا ہے اوہ بھی رضی اللہ دا بیٹا ہے حضرت علی رضی اللہ دا بیٹا ہے تو انہوں بیعت منگ دا تو انہوں منگ کرنی دا سارے چکار کے ساتھ تو انہوں بھی کرنی دا جدہوں رضی اللہ والے نے بڑی بڑی شرارت کیتی ہے درود ہے شبیر تے درود نہیں تے آل ہے ہی کوئی یعنی اللہم سلیلہ محمد و آل محمد جس آل ایچ امام حسین کوئی نہیں کبلاو کڑی آل ہو سکتی ہے حضرت آل اگر آل نے تے درود ہے درود ہے تے سلام ہے سلام ہے تے علیہ السلام ہے کدی حضرت امام حسین ان سارے بندے علیہ السلام دیکھ شڑ دے نا تے حضرت رہیوں علیہ السلام دیکھ شڑ دے روڑائی لوگ جڑے ہو سی لوگاہ نسیوں کیسے بندے سن جڑے علیہ السلامہ کنوں بیعت مگتے سن میرا فیال ہے بڑی گھل گھل بہت واضح ہو جانتی پہ یار کمہا دے یوں کیسے بندے مثلا ایک بندے نے میں اگر ارز کیتی تھی اسے مجلس سے شاید وفاقی کروں نہیں کہ بندے ایک نے سوئید جنہیں تاریخ سے نظر رکھتے ہیں اس سوئید نے جب سب نے بیعت کر لی تھی تو امام حسین نے کیوں نہ کر لی جنہیں قرآن پڑے ہیں وہ اندہ جب حسین نے نہیں کی تھی تو صاحب نے کیوں کر لی تھی یعنی جدی تاریخ تے نظر رہے وہ اندہ صاحب نے کر لی تھی تو حسین بھی کر لی تھی جدی قرآن تے نظر رہے وہ یہ اندہ سلیمو تسلیمہ جن پر درود ہیں ان پر سلام بھی بھیجو اور تسلیم بھی کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے تسلیم ہونے کرنا ہے جنہیں درود پڑنا ہے تسلیم انہوں کرنا ہے جتے ہوتا ہے درود ہے جڑا بندہ اس قرآن سمجھ کے کم از کم گھل کرتا ہے وہ انہوں نے یا کی یا نہ کی یہ الک بات ہے یقید کو حق ہی نہیں تھا کہ درود والے سے بہت مانے یہ چھوٹی ہیں چھوٹی ہیں تاریخ تے قرآن اے قرآن جی میرا دل کرتا ہے کہ مجلس پاک جو میں میں مجلس پچھے اپکیڑا موضوع رکھا اس نے کہا اے رکھو جلو ایک بندہ آنتا ہے حضرت علی علیہ السلام تو گاری شروع کرتا ہے دجہ موضوع بھی تاہاں کے جو بیٹھا ہے کہ جدو میں موقع ملے آنا میں پہلے رضی اللہ آکڑا تو بھی رکھنے گا تاہاں کے میں برابر تکرانے جنہیں بچکار 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 بیٹھا ہے وہ شیعہ تو ڈردہ پہ علیہ السلام آکھا ہے تو سنین راہ ہو جائے گا سنین راہ 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 رضی اللہ آکھا ہے تو شیعہ راہ وہ بچکار بچکار بیٹھے وہ سوڑی دا پہ ادر مہوری بیٹھا امامیلہ ادر بچھلے ٹوپی ادر کرن کی علیہ السلام آکھا اے نرازے رضی اللہ آکھا اے نرازے وہ بچہ رہا ہوں دا ہے حضرت علیہ کرم اللہ واجہ اگر کسے صوفی کو پوچھو گئے وہ کرم اللہ آکھے گا اہل سنتوں کو پوچھو گئے رضی اللہ آکھے گا حضرت علیہ شیعہ علیہ السلام آکھے گا میرا خیال ہے سارے انہوں کسنا بٹھا کے میرا دل کرتا ہے جب تو ہی تشریف فرماؤ باعزت لوگ علیہ السلام بڑا شیعہ بھی بہت جائے رضی اللہ علیہ السلام بھی بہت جائے میرا دل کرتا ہے صوفی بھی بہت جائے رحمت اللہ علیہ یا کرم اللہ با جہاں ہوں قین والا تے سارے انہوں باقے ہیں تے نزول قرآن دعاشر ہیں صرف قرآن بڑھو نہ پوچھئے تیری نظر چاہلی کیا میرا خیال ہے اے بہتری اللہ فرماندہ نبی مومنوں کی جانوں کا ان سے زیادہ مالک ہے انفوس سے ہم دا مطلب جاننا جی نفس دا منا جاننا جی کلوں نفس ہیں حسائیقت علماء ہر جان موت کو چکھے اللہ فرماندہ یہ جو نبی ہے یہ مومنوں کی جانوں کا نفسوں کا مومنوں سے زیادہ مالک ہے مومنوں سے زیادہ مالک ہے ایدی میں کبھلا تشریح کرنا ہونا پڑھے لکھے لوگ کہیں چاہے کہ جیڑا بندہ مومن کہلوائے اور مصطفیٰ دی موجود کی اپنی جان اپنی سمجھ رہے وہ منافق ہے یعنی مومن دیئے صرف سے کوئی اپنی جان مصطفیٰ دے حوالے کر دے گا جیدی جان نبی دے حوالے ہوئے وہ مومن ہے اور اس سے بس سے پنجاب بندے جو نے نبی کھڑے کیتے سن وہ جان بچا کے ٹر گیا سن آجے تک بندے نراض رہے پنجاب بندیاں جان بچائیے انہیں یا کیا ہو رہے گا جانے تھے جانے ہون تک بندے نراض رہے مومن ان کے تو نبی کھڑا رہا سی تو اسی گئے کے لئے پاس تو اسی گئے بھئی جان بچا کے گئے سا آجے تک شاید یہ مکھیاں چھڑ گئی ہیں جنازہ جنوں کی کارٹر گئے شاید یہ مکھیاں چھڑ گئی ہیں تو بندے جنازہ چھڑ کے ٹر گئے ہیں جنازہ جنازہ پڑھ کر گئے ہیں انہیں آگے آپنا کے ہوتا وہ تھے مکھیاں چھڑی ہیں اللہ بارہ سے جب بخشنا اس وقت بخش لے گا ایتھے مکھیاں چھڑنے انت کے لئے کلو کاٹر جننے وہ تھے تیر پہ ہوندے سا تیرہ دے سامنے ہو گئے بندے پنجاب نبی دے گیند کھڑا رہے ٹر گئے ہیں تو کچھ رہت کرنی چاہیدئے لیکن کوئی مومن بھی رہت نہیں کرتا وجہ مومنیوں دے اقیدت ہوں اس وقت سلامیں کہ جو بندے جانے بچا کے گئے تھے وہ جانے ان کی اپنی نہیں تھی جس کی تھی وہ کہہ رہا تھا یہاں کھڑے ہوئے اور اگر قتل بھی ہو جاؤں تو اللہ فرمانتا ہے اگر مالک دے گیندے تسی جان دے چھڑ دے تو میں اعلان کر دیتا ہے اللہ فرمانتا ہے اگر ایک تسی جان دے دیں دے میں پبندی لا دیتی ہے جو محمد کے کہنے پہ مرا ہے اس کو مردہ نہ کہنا ہے یہ زندہ ہے لیکن تم ہیں اس کی زندگی کا شعور میرے بانے جان لو جناب اس نفس نو نبی دے حوالے کرنے گل ڈاکٹر کو پوچھنے ہیں ہر جو کوئی نہیں اگر ڈاکٹر کو بندہ پوچھنے ہوئے ڈاکٹر نو تکلیف دست نہیں چاہیے دیئے جیڈی بندے تکلیف کار نہیں نہ دست دے ڈاکٹر نو ضرور دست کئی باری تکلیف بندہ کار بھی نہیں دست سکتا بندہ مو یہ ڈا نہیں کار کھول سکتا جیڈا ڈاکٹر نے سامنے کھول سارے حصہ دارد بندے بھی ٹھے ہوئے مو اس تکلیف ہو جائے کار دیا کھڑنا وہاں تو تھوڑا جا پندہ کھول کیا دا آبے ہلو وہاں دنے ہور کھول کی کار دے ہو مہاں مو آڈے کے بیروں ڈاکٹر دے سامنے بندے مو آڈے شاڑ دے بندے انواکھوں کی تکلیف ہے اور کوئی بندہ دا تینوں کی تکلیف ڈاکٹر نو فیس دے کہ بندے نے تو پوچھدہ کی تکلیف تکلیف صحابی نبی دے دربار چاہ گیا یاسین اول قرآن حکیم حسنین دے بابے تو وٹا حکیم اللہ بنایا کوئی اس ہاپنی یہاں کے تکلیف دسئیے نفس نو زیرچ رکھنا کلو نفس نو زیرچ رکھنا اور مومن وہ ہے جس کی نفس کا نبی مالک ہے اے آیت مجیدہ اس صحابی دے سامنے نبی نے پڑھئیے اے میرے کو یہ کتاب ہے نجی مجھ رکھی یہ کافی دینا تو خسائص علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب دے نہ آئیں جی تو اسی میرے در شاکر پہ کر دے حضرت خسائص علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے امام نسائی نے خسائص حضرت علی دی خصوصیات جمع کی تھی ہیں امام نسائی نے یہ ترجمہ ظہورہم دے فیضی صاحب نے کی تا اے میرے انہوں نے گفٹ پیٹھی ہے بہت بڑے عالم دین نے وہ فرما دنے اے باپ قائم کی تا ہے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغز مرتزوی سے توبہ بغز مرتزوی سے توبہ اے باپ قائم کی تا نہیں صحابی رسول آکے نبی پاک تکلیف دسی کہ میں نے ایک تکلیف رہی دیئے حضور نے فرما دسو کہنا کہ میرے اندر بغز علی لیندہ ہے بسے بڑے کھولے دیلدہ بندہ سے جیسے نبی رہی آگے آگے گھڑے کہ میرے دل جو بغز علی لیندہ میں سمجھنا چلو صاف کو بندہ ہوگئے تو پھر کوئی نہ کوئی فیدہ بھی کری ہوئی جانتا اس آگے میرے دل چیز حضور بغز علی لیندہ ہے رسول اللہ نے اے آیت پڑی جی جڑی میں موضوع بنائی ہے آج دی یہ فرما دیں کہ حضور نے فرما کیا تُو نہیں جانتا کہ میں مومنین کی جانوں کا ان سے زیادہ مالک ہونا کہ بھلا یا رسول اللہ آپ مالک ہیں فرمایا تو پھر تُو بھی سن اور دوستوں کو بھی کہہ دے کہ جس جس کی جان کا میں مالک ہوں اسی اسی کی جان کا آلی مالک ہے جس جس کی جان کا میں مالک ہوں جس کے نفس کا میں مالک ہوں اسی کے نفس کا آلی مالک ہے وہ ایک صحابی نے بکیا کہ نبی پاک ایک صحابی نے متلک کیا اگر کر لیا تو ساتھ وجہ و فرما جو خرمائے کہ حضرت علی بھی نہیں انہوں نے متلک کر وہ حیران ہو کہ کہہ لگا یا رسول اللہ قرآن میں تو لکھا ہے النبی اولا بالمومنین نبی مومنین پر اولا ہے کیا علی بھی مومنین پر اولا ہے نبی فرما دنی اس لئے تو وہ مولا ہے بھئی اولا ہے تو مولا ہے جو کسی پہ اولا ہوتا ہے وہی اس کا مولا ہوتا ہے اور میں کہہ چکا ہوں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا عالی مولا ہے لو جی صحابہ دیا نوکرہ میں نہیں پتا انہوں نے عقیدہ کی ہے میں صحابہ دیا عقیدت واقعہ صحابہ دیا عقیدت ہے لگے ہیں نا جی جنہاں نوکر صحابہ دیا خدا نہیں پتا صحابہ دیا عقیدت ہے وہ فرمادہ نے میں نے محسوس کیا کہ رحمت کو اتنے غصے میں میں نے کبھی نہیں دیکھا رحمت کو اتنے جلال میں کبھی میں نے نہیں دیکھا آنکھیں سرختیں, چہرہ لال ہو رہا تھا میں نے چار باتیں گی کر ٹھیک میں نے کہا, یا رسول اللہ میں بغز علی سے توبہ کرتا ہے نبی چھوپ رہے فرمند میں میں آک words یا رسول اللہ میں محبتترین رکھانا نبی پھر بھی چھوپ رہے تیسری قر وہ فرمند میں کہا یا رسول اللہ میں اiسا نہیں کروں گا نبی چوپر ہے کہ میں علی قدی شکایت نہیں کریں گا نبی چوپر ہے میں یہ صحابی دی ایمان ہی تھے انہیں چیز کوئی سینسے نہ ہو سکتا ہے عام آدمی دیگر نہیں وہ فرماندل جب میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ابھی بھی ایسے ہی ہیں جیسے پہلے بیٹھے تھے تو میں نے سوچا کہ میں ہر صدا پر کھڑا ہو کے نبی کو مناؤں گا ضرور اور مرنے سے پہلے حضور کو راضی کر کے جاؤں گا فرماندل پھر میں نے آخری حربہ یہ استعمال کیا میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو اس صحبت کا واسطہ ہے لیک Alex آپ کو اس صحبت کا واسطہ جو میں نے آپ کی بارگاہ میں گزاری ہے آپ ہاتھ بڑھائیں میں دوبارہ اسلام کی بیعت کرم بہت شکریہ بہت 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 بے بانی کہنا بہت آپ ہاتھ بڑھائیں میں دوبارہ اسلام کی بیعت کرتا ہوں اور نبی یہ نہیں ہے کہ ضرورت نہیں فرماندل نبی نے ہاتھ بڑھا دیا اور میں نبی کے ہاتھ کے نیچے ہاتھ رکھ کے تجدید پڑھے لکھے آپ اندر گرد سندھی لوڑے تجدید اسلام پہ بیت کی تجدید تجدید وضوطہ وہ ہوتا ہے جب اگلا وضوط نہ رہے یہ دا مطلب ہے نوکر صحابہ تھا تو میں نفضہ کوئی نہیں صحابہ کا کی جائے تھا کہ اگر نبی کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہوئے بھی جیل میں پگز علی آ جائے بندہ اسلام میں دا گھر ہی رہی رہے نوازہ جائے ایدہ مطلب ہے شکریہ کے ایدہ مطلب ہے کہ نفس رسول اور نفس علی ایک جیسے نبوہ تجنی نفس ہے جیسے اے حضرت قلیدہ اصل تعرف قرآن دا اوہ میں آیت مجیدہ پڑھ دینا ایدہ دیوں بیس کرنے ہاں تو سن نفس انو ذہن چھ رکھنے خالق کائنات نے آواز دی فمن حاجہ کا فیہی من بادی ماجہ آکا من العلمی فکل تعالو ندو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسانا وانفسکم سمہ نبتہل فنجل لانت اللہ علالقازے بی آیت مبہلہ ایسی آیتیں جیسے جدے جی ہونتاک اختلاف نہیں ہوئے عطیم السیامہ ایلاللہیل آ روزہ تو ذکھول کر الحمدللہ بیٹھے ہو آیت ایک کے اختلاف موجود ہے آیت ایک کے عطیم السیامہ روزے کو پورا کرو رات تک روزے کو پورا کرو رات تک رات نو ہی کھوڑنا واجب ہے اہل سنت تے رات نو ہی کھوڑنا واجب ہے شیعہ تے رات نو ہی کھوڑنا واجب ہے دیوبندی تے رات نو کھوڑنا اہل عدیس تے قرآن جو سارے کو لیک کی ہے میں تیانا ہوں نہ جنہوں شاک کے ہیں ساڑھے کر رہے ہیں جلد کر کے بہلو ساڑھے کر بھی ہے ہاں مردم شماری ہوئی ہے کھوڑکر بندے کیا ہی نہیں چھاپا کسے میں گروہا کے بہلو کسے امام کوٹش کسے کھوڑے ساڑھے کر بھی ہے یہ قرآن ہے اور عطیم السیامہ ایراللہ لیکن اختلاف موجود ہے رات نو روزہ کھوڑنا ہے شام نو نہیں کھوڑنا یار شام دی عربی ہو رہے ہیں اللہ فرمانا پکر اتم واسیلہ میری تصوی کرو صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی روزہ رات رو کھوڑنا ہے رات رو یا سی کھوڑنا ہے رات رو یا وہ کھوڑتا ہے یہ تصامیتہ نہ فرقے میں پھیہ گئے یہ تو میں کہا نہیں ساکتا کئی بندے ایسے افسادہ نے شیعہ وہاں دنے پہلا کھوڑ لیں دیں اللہ دیا بندیا بندیا پہلا کھوڑ لیں پہلا کھوڑ لیں دیں کدی بھی نہ کھڑا موچوں اور پہلا کھوڑ دیں ٹائم نہ کھوڑ دیں تصانو او آن دنے یہ لیٹ کھوڑ دیں اللہ دو بلو پاغل آسی سگیتے پکہ پہ مارنے اہاں لیٹ ضرور ہو نا پہلا دس منٹ پہلا رکھے سارے جانتوں کہ کو لیٹ ہوندی سنگوش ہوگے اصل گھر کیے میں کدی بھی اختلاف کی بلا پہلے میں اسی افتاریاں کٹھیاں کرنے تو آنو کے ساتھ سیاہ پہ رہا تو ہوگئی ہے سانو کے سیاہ کے کھڑو جو انہی گھر میں میں نہیں جی اختلاف سمیدہ خدا دی قسم بھئی عزتدار لوگ روزہ رکھتے نہیں اور میں شام نو آخا توڑا ٹوٹ گیا میں کدی خدا دی قسم مزاہن میں کدی نہیں آگے کیونکہ بڑا موتاد معاملہ ہے دین دا معاملہ ہے روزہ اللہ تے بندے دا راز کسے در راز وچ مخیل ہوندہ کسے بندے نے کوئی حق نہیں اور میں ہمیشہ ان جاکھ ہے میں کہا یار تو آنو کسے آگ گھر رہا تو ہوگئی تو کھول لو کھول لو نا تو ہی کھول لو نا تو ہاں ہی تے اللہ فرمایا ہم ہر بندے کو اس کے امام کے ساتھ کھولو جنہیں پہلے آگ گھر رہا تو ہوگئی ہے وہ بھی امام ہیں تو جنہیں آگ گھر رک جاؤ وہ بھی امام ہیں وہ جانن تے اللہ جانن سانو کی کھولی جاؤ تُسی وہ یار یومہ نا دو کلا ہونا سا ساڑھے نا لینی ریت کیتی ہے نا کبرا خال کے اکبر میں پہ انہیں مسکینہ تاریخ جو گم ہو جانے انہیں تے ہفتہ دی تاریخ دا پتا نہیں لگ پنامان دے کہ اہتو صاحب نہیں بے لگتا انہیں امامان دا صاحب کے بے لگتا انہیں اللہ فرمایا تُسا آونے امامنا انہوں پچھانگے تو وہ انہیں وجہ کیوں کھولایا سی تو وہ انہیں وجہ کیوں کھولایا سی تُو آتھ بنائے کیوں سر تُو کھلوائے کیوں سر امام جانتا امامان دا کم جانے ایک میدسان مسکینہ نالاللہ رہد کر سکتا ہے امامان رہد نہیں ایک ارزین چڑھ گئے بہت شکریہ کبرا بیڑی مہد بھائی مہد آتیم سیام اللہ آیت ایک اختلاف ہے پانچ استینوں چادر جب باٹھا کے نبی نے فرمایا اے اللہ اے انہیں میرے اہلے پہ یہ آیت ایک کے لیکن اختلاف موجود ہے اے دیوچہ ایک لفظ بھی پاک اختلاف کر دیتا ہے مثلا اس سارے میں نے گئے تارو قدس تک نے لکھے کہ چادر دے اندر جتو پانچ آئے ہیں او دو حضور نے فرمایا اللہ ہمہ اے میرے اللہ یہ ہیں میرے اہلے پہ اختلاف پانا نے ایک لفظ اور دا اور کر جنے اس کیا کہ یا اللہ اللہ نے فرمایا پانچ کر کر رہا چادر دے وچے تر نبی پاک نے فرمایا یا اللہ بیمیاں دیکھ گئے میری اہلے پہ آگی میرے اہلے پہ یہ بھی میرے اہلے پہ ایک لفظ بھی انہیں ساری گلدہ بی مار دی اذا مطلب ہے آئے تو بھی یہ کہت اختلاف موجود اے دو مثالوں تو بہت بڑیاں جی ہیں مثالوں نے ایتھے میں مقادنہ ایڈی آئیتنا مبالا ایدے وچے آل ہم شکرے ایدے چاہ چاہ کے تر اختلاف بھی کوئی نہیں ہویا بلکہ جدوں کے میں ہمیشہ تھے سعجی سعودی عرب چھے ہر سال وہ اردو چھل کو آگے نا قرآن پاک دا ترجمہ تشریف پیش دے گفت دے دنے پاکستانیان پاکستانیان گفت دے دنے اردو چھے اہلِ حدیث مذہبہ انہوں نے چھپاو چاہی دے دنے جیڑا نمہ حجی ہوں دا وہ دیکھو میں نمہ قرآن پاک میں نا تمہیں رکل اللہ ایمین دے دیں میں نے ایک بندہ پوچھ دے یہ ہر سال تو لگنا کی کرنا میں کہہ ہر سال میں بھی نا کہ اید کامی پانچے ہوئی نہیں انہوں نے کی پتا کہ اگلے سال دل کرے نہیں سنتے ایسا اجے تک جنا لے ٹیسٹ خبرانے نہ چھوڑی اربنوں وہ اے ہی پانچے نے نبی پاک حضرت علی حضرت فاطمہ امام حسن تھے امام حسین اے ہی پانچے مدان مباہرہ جگہ نے لے ٹیسٹ خبران اے نے اگلوں ٹرمپو نہ سارا سار برا پڑھ گئے پتا نہیں کہڑا کڑا بیچیا ہوں دا کہڑا کڑا بیچوں کٹ گئے انہوں نے کوئی پتا نہیں تو میں حج کرن کے آنا میں بارہ امامہ دے نامی مسجد نبی دے اندر لکھے ویکھے اور میں حیران ہو کہ پوچھے اے پیجہ رہا ای تھک میں لکھے میں بارہ دے نام بیسے سوڑا امام میں پڑھے نو تھے چاروں بھی تھے بارہ بھی سوڑا امام یعنی بارہ لکھے علی اللہ السلام تو لیکن ماتی اللہ السلام تا میں بہنوں کے پوچھے میں ہے شہودی مسجد نبی انہوں نے تعمیر کی تھی مسجد نبی دی تو وہ کوئی لکھ گیا اتنا تیانے پہا اے جنہ دا مسید تیانے پہندا اہل بہت تیان کرنے پہندا وہ بھی میں شکر کیتا ہے کہ جسے دا تیانے جائے پہ آنے نہیں تھے انہوں نے ٹاشڑے ہونے سن جنہ زہرہ تھی قبر کہا دیتی ہے وہ اسماعات کے لئے برداشت کرتے سن لو جناب اجے تک تو لکھینے ہوتھے بھی ایک آیت ہے جی جدہ چی الحمدللہ انہوں نے تک اختلاف نہیں یہ دے وچوں میں امیر الممنی تارف پڑھنا گا جی یہ دے وچ حضرت علی موجود نے آپ مباحلے وچ یہ جنہیں لے کے گئے انہیں نبی پاک چار نو انہیں وچ حضرت علی موجود نے حضرت علی واسطہ جنہ آئے تک لفظ ہے نا حسنین واسطہ جنہ لفظ نے اونے ابنا آنا میں بیٹے لے کے آنگا اتھر ہی بندیاں اتبار نہیں کیتا یہ اتبار بیٹے ہی گلتا کیتا ہوں دا نا تجنہ کیا سینا صحابی کے بیٹے نے صحابی کے بیٹے سے بیعت مانگی انہوں نے شرم ہونے چاہیے دیئے اگر وہ یزید صحابی کا بیٹا تھا تو قرآن کی نص سے صحابی کے بیٹے نے صحابی کے بیٹے سے بیعت نہیں مانگی صحابی کے بیٹے نے اپنے نبی کے بیٹے سے بیعت شکر اس آیت بیچی حسنین واسطہ ابنا آنائے ایدے بیچ بی بی پاک باستے نسا آنائے حضرت علی جوکہ موضوع اجدہ حضرت علی باستے انفس آنائے وانفس آکوم تم اپنے نفسوں کو لے آؤ ہم اپنے نفسوں کو لے آتے ہیں لو جنابن قرآن تی نص نر میں انہ قبلہ روایت نر نہیں آیت نر تی تاریخ نر نہیں قرآن نر حضرت علی نفس رسول نفس رسول تی کنفرمنے قرآن تی نظر تاریخ قادری تو لے کہ فہر الدین رازی تک دیا کتابان دا میں ذمہ دار رہا سب نے لکھا کہ حضرت علی مدان مبارلہ نفس رسول بڑھ کے گئے لے ایدہ مطلب کم از کم چی دے قرآن ہے اوہ تی نفس رسول مانے جانا چاہیے تھے مانے جانا چاہیے تھے نفس رسول نے حضرت علی ارجلے بندے شراب ہے لے گئے حضرت علی نے نالا کے نوزو بندہ پر قواس کی تیئے تھے میڈیا تھے پرائیویٹ میڈیا تھے رڑوں پہ ہیں میں سمجھنا ہی تھے پچھلی اے ہی ہے ویسے کتار لوکادری بھی جواب اے ہی دیتا ہے میں اس سے پہلے ازتاسی الحمدللہ انہوں نے اے ہی دیتا ہے انہوں نے فرمایا جو لوگ شراب جیسی چیز کو علی سے منصوب کرتے ہیں وہ حیاء کریں اس لیے یہ توہین نبی نہیں توہین رسالت ہے کہ علی نفس رسول ہے علی نفس رسول ہے اور رسول کا نفس ہر عیم سے پاک رسول نے نفس بنا کے لگے ایک بدن میں اتراز ہویا جی وہ میں شاہدہ کے بھی کہت دسیاں سی پیر کرم رشاہ بیرا شریفہ انہوں نے تفسیر لکھی اس جاور قرآن انہوں نے فرمایا کہ شیعہ دی شرارت تھے انہوں نے نفس رسول چپا رہے حالانکہ وہ نبی دے بیٹے بڑھنے کے گئے چلو شاہ جی تو اسی بیٹے چپا رو تو ہاں ڈیر تو فیر بھی کھل نہ گیا پہ یہ حضرت ہے انہوں نے بیٹے ہیں جو پا رہا تاں بھی ہی علی گئے لیں تے نفسان جو پا رہا تاں بھی ہی علی گئے لیں اب کونہ جڑی بری گل نہیں ہے اوہ جناب تک میں ارز کرنا گا پجابی میں خطیب ہاں تے ایک میں ارز کر دیا کہ جرا بندہ عد پا لاچیاں میں امسال دیتی سے بیٹے سکتے ہیں سلجل صاحب جہاں لاچیاں آتا پا موچ پاک وہ تو پانی پیشڑے دیا کھے لاچیاں نہ سواد لیں آئے اور تے نوں کھان دے جال دیتے سواد کر رہا لاچیاں لگائی دیا نہیں چتھے دیا کچھ شیمہ چتھنیاں پڑھ دیا نہیں تاں سواد دیا جن میں گل کر لگا جس چتھی نہ انہوں سواد نہیں آنا تہتراز میرت نہ کر چتھنی ضرور ہے اوہ فرمانتے ہیں کہ علی کو نفس رسول شیعوں نے لکھا ہے اور اہل سنتوں بھی نہیں سوچا کہ یہ کیا ہمارے ساتھ کر گئے وہ بھی اسی لپیت میں آگرہ ہیں اور روار روی میں سب نے نفس رسول لکھ دیا حانہ کہ ایسا اہل سنت کو نہیں کرنا چاہیے تھا شاہ جی کی ہوئے ہیں نفس رسول بھائی بڑی باری گر لے انہوں میں کہتے ہیں چتھنا جہے تاں لاچیاں گسواد ہونا ہے اوہ فرمانتے ہیں یہ شیعوں کی حرکت ہے کہ علی کو نفس رسول لکھ دیا اس لیے کہ شیعہ چاہتے ہیں کہ اگر علی نفس رسول ثابت ہو گیا تو بلا فصل بھی یہی ثابت ہو گیا اگر نفس رسول ثابت ہو جائے تو چونکہ یہ اردو میں بھی مستعامل ہے یہ لپ کہ میں بنفس نفیس وہاں تھا بنفس نفیس نفس نفیس کا مطلب ہے خود خود نفس رسول کا مطلب ہے خود رسول کہہ رہے ہیں کہ اگر میں خود کو پیش کروں میں ہوں یا علی ہوں ایک ہی بات صدق جامعہ نفس نفیس کا مطلب ہے خود گویا کہ حضرت علی علیہ السلام اگر نفس رسول ثابت ہو جائیں تپیر کرم رشاہ نے کمال دائے تمال دار کیتا ہے وہ فرماتے ہیں اگر علی نفس رسول ثابت ہو جائے تو تم سوچتے سمجھے پغیر ہی شیعوں کے ساتھ لگ گئے کہ وہ نفس رسول تھا اگر علی نفس رسول ہو جائے تو نفس رسول کے ہوتے ہوئے رسول کے ممبر پر دوسرے کا حق نہیں گئے بابا جی بہت شکریہ صداتہ ازام پر دعا حصل ہو گئی بہت مہربانی فرماتے ہیں جب نفس رسول مان جاؤ گے تو کدھر جاؤ گے اچھا ہے اس گھر میں وہ اگنور کر کے تارلو کادری آکھا ہے علی نفس رسول تھا ٹھیک ہے جنا فخر دن راضی سکرا کے وہ نفس رسول نے اب گونا نفس رسول تو چالو ہے یہاں دجھے پس انہوں نے لگی رہا ہے وہ سون لو انہوں پر بیٹا تھے انہیں بیٹے جگہ سن تھے بیٹے جگہ سن تھے بیٹے جگہ سن تھے بیٹے جگہ سن تھے بڑی خوبصورت گار نہیں پتا مکی لے کیا وہ تو میں توجہ دلاؤ نوٹس دے گھر پہ کرنا وہ فرمان دنے کہ سنہین جو بیٹے بن کے گئے ہیں اب ناں ناں میں وہ کب نبی کے بیٹے تھے وہ تو نبی کی بیٹی کے بیٹے تھے بیٹی کے بیٹے تھے نا ہاں تو علی کو بھی ایسے ہی سمجھو نا اگر بیٹی کا بیٹا بیٹا ہو سکتا ہے تو بیٹی کا شہر بھی تو بیٹے ہی ہوتا ہے چلو شکر ہے وہ فرمان دن علی چونکہ دمادیں رسول تھے لہذا دماد بھی ایک طرح کا بیٹا ہی ہوتا ہے شاہ جیت اسی نفس سے رسول تو چلو ہے علی انہوں بیٹے چپایا دماد بنا کے اور بھس گئے اگر بیٹا بن کے ایک دماد جا سکتا ہے اگر محمد کا کوئی اور دماد تھا بھائی بیٹا بن کے ایک دماد میدان مباحلہ میں جا سکتا ہے ان تک دے لوگ آنگے سن پہ شیو تو اٹھا دماغ پھر گیا بھائی نبی پاگیاں بیٹیاں تینے جیڑیاں سن انہوں تے فاؤ تو ہو گئی ہیں سن مباحلہ دے بیٹے چلو ٹھیک ہے انہوں تے فاؤ تو ہو گئی ہیں سن جنہوں تمہات فرمان دے انہوں تے موجود سن بولو نا جیتے لے ایک بیٹی ہوئے انہوں نبی لہجن دے تے جیدر کتھیاں دو انہوں تے اگل آگے کھڑنا چاہی دا بولو نا سب تو اگل آنگوں نے چاہی دا سی اگلی ایک اور گالے مجبوری بھی کوئی نہیں جمع دا سیگا ہے کہیں آنے برات چاکھے انہوں تے کلا کلا بندہ آیا جی جیتے ایک ایک بندہ منگیا تو لوگ انہوں نے جانا تو میں ہم ہی آسی انہوں انہوں نے ایک ایک آیا جی ایک ایک نہیں اللہ بھی کمال کر جڑی ہے یہ ساری بارتاتوں نے اللہ جانتا سی تاں جمع سے سیگے رکھے رہے ہیں کوئی اینہ حق ہے گنجائش ہی کوئی نہیں فرمایا آپ نہ آنا تم بیٹے لاؤ ہم بیٹے لاتے ہیں اچھا بیٹوں میں بھی ایک گیا علی اگر دھماد کی صدا پہ گیا تو بیٹیوں میں بھی ایک ایک دسنا پہے گا کہ وہ کیوں نہیں گئے دسنا پہے گا وہ کیوں نہیں گئے کیونکہ وہاں چھوٹوں پہ لانت کرنی تھی رہا تھے تو انہوں پتے چھوٹھے دے لانت کرنی ہر بندے دا کام نہیں اچھے بندے آندے ہیں کدھون وہاں شریف صاحب آکھے بھی اسی بلکل صاحب انہوں نے کہا کرو ایت صاحب اسی کدھونے نا کرو ایدہ بھی کرو اوئی مران خاندہ بھی کرو اوئی اوڈہ بھی کرو رحمان ملک بھی پیش اوڈہ بھی کرو تو امیر و ممنین نے مارے ساں ادھا مطلب ہے لعنت دے ہو چھوٹے دے لعنت توانو پتہ ہے مبانے دے میدان چھے پانچ سچے بڑھن کے گئے تاں ہی لعنت اللہ حلقہ سبھی تو اٹھا کی حال مدینہ پر سچا کوئی نہیں سی تا سچی کوئی نہیں سی پریاز بھی مدینہ سچے ہیں نا تا سچی ہیں نا مشہور صدیق بھی مدینہ ساں تا مشہور صدیق بھی مدینہ ساں میں کدھی ایسی قرار نہیں کیتی میں سمجھنا چینا دوستاں انہیں صدیق قرار دیتا ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ میدان مبالج موجود ساں نہیں جنہیں صدیقہ قرار دیتا ہے وہ مطرمہ بھی موجود ساں اچھا کمال کی ہے میں نتیجہ ہمیشہ جی ہو دیتا ہے جنوال حمدول اللہ کوئی دائری لکھنے 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 لکھتا ہوئے میرے کوڑ آکے بہہ کے ڈی ایس پی صاحب نے سارا عشرہ سویا شکایت کو گئی وہ سارا عشرہ سوڑ کے جا کے انہا گیا چوڑانا مارو ٹھیک پڑ گیا میں ہمیشہ نتیجہ ہوں دیتا ہے جیڑا بندیاں نے خیال چنی ہوں تھا بندیاں ہورتا ہے میں نے نا کہ صدیق جنو کیا گیا وہ بھی مدینہ مبالج نہیں گئے صدیقہ بھی مدینہ مبالج نہیں گئے پوری زندگی باپ بیٹی نے کسے محفل چھے زندگی چھتراز کیتا ہوئے کہ سچے بھی ہم بھی تھے ہمیں کیوں نہیں لیا بہت شکریہ کسے سرکار تو عالم نارگلہ نہیں ویسے حضور کے عرض کیتی ہوئے بی پی نے عرض کیتی ہوئے کہ یا رسول اللہ آخر میں ہمی تے صدیقہ یا انہاں فرمایا ہوئے کہ یا رسول اللہ عرض کیتی ہوئے کہ میں ہمی صدیقہ میں تو انتیجہ کی بلا ایک اٹھنا کہ کم از کم آپ کے عقیدے میں وہ صدیق تھے لیکن وہ گئے نہیں پھر ان کا اتراز نہ کرنا یہ جلیل ہے کہ وہ باپ بیٹی پہ جانتے تھے ہماری صدا کا دور ہے مبانے والوں کی صدا کا دور ہے جدو اندہ ہے او دو اندہ اکے اے تھے سچے ہو جانے سان جدو اندہ اکے اے او دو اندہ سچے ہو تو جدو اندہ کو اک رہ گا اے سچے رین گے اور کمانے ہوئے کبلہ اللہ تو نہ کسے وکھے نہ اللہ آگے دسیا میں ایک ہوں تو میرا پتر کوئی نہیں سا بلکل نہیں میں کبلہ انویں اس طرح مزا لے کر پڑھنا کہ یہ پانچ اگر سچے ثابت ہو گئے ہیں تو وہ ایک ہے ان پانچوں کی صدا کا دلیل بن گئی کہ وہ وحدہ ہو ہیں وہ لا شریکلہ ہو ہیں جب یہ پانچوں کی صدا کا جس طرح ہو جائے لا الہ الا اللہ ای ٹھیک نہیں رہتا انہ پنجاندی صدا کا دلیل ہے او دی بہتا نہیں گئی کبلہ بہت شکریہ حضرت علیقہ نے نفس رسول بڑھ کے نفس دے اٹھ مانے نے جیڑے میں شیعہ سمی اے لدیس دیو بندیاں کلوں کا ٹھیک ہی ترے کیونکہ میں ترجمہ کرنے جو گا تو آپ نہیں ہیں تو انہوں پتہ ہی میں نہیں پتہ دے میں دست دینا میں اڈا عالم نہیں کہ نمہ ترجمہ کر دیں جنہیں نمہ ترجمہ سننا ہوئے وہ بھی ساڑھ کو علمہ ہے ہے نہیں ہے نہیں الحمدللہ جس قسم در ترجمہ سننا ہوئے سنا سکتے کیونکہ انہوں در علم سیادہ ہے امہ مانی یہ اخبار تو سیادہ واقف نہیں میں تھے کسے تھے ترجمہ ہوئے تھے گزارہ کرنا جی جنہیں کسے کیتے نمہ کوئی کرے گا تو بھی شامل کرنے گا آپ میں کرن جو گا نہیں اہمے بندہ فس جائے میں بڑے بڑے ایسے بندے بیکھے نے جنہیں بڑے کام نواتھ پالی دیں تپسے آن کوئی آکھ کڑائے تو فیر آن دینے تو سینا نہ ہندے تو میں حلات ہوں کی مصیبت بڑھ گئی کہ تُو شاڑ پر ہاتھی نہ پا بڑے گا ہو میرا خیال ہے کہ قبلہ نے ہوئے ترجمہ نے انہوں نے گزارہ کرنے علماء جو موجود ہیں اور وہ بھی کچھ کرنے اور تقریہ تیسا کرنے ہیں وہ بھی کچھ کرنے ترجمہ کری یا انہوں نے سی پڑھی ہونا اٹھ ترجمہ جو میں پڑھے نے رلہا کے پڑھے نے مٹھے دلونے رلہا کے کھا یہ بکھرا سواد بڑھ جاندر اس سنان جی آٹھ ترجمہ مختلف اولا مہاد میں کٹھے کیتے نے آٹھ دروازے نے جاندر دیں آٹھ دروازے بھی آٹھ نے ترجمہ میں آٹھ کرنے گا ہوں سات دروازے جو عام لوگ جانے نہیں تھے ایک دروازے جو روزے دار جانے ایک دروازہ سپیشلے ہوتے جو روزے دار گزرنے میں ایک تھا پڑھتا سپیمہ آٹھ دروازے نے روزے مجند دیں ایک دروازہ سپیشل ہے جرا صرف مچنگا زور دیتا ہے اوہ روزے دارہ واسطے میں اوہ تھا روزہ اوہ تھک بندہ بیٹھا اوہ اندھا اسی کسے اوربو ہے را لنگ جانگر اساں ضلور ہوتی ہی لگ رہا ہے میں کہا عبدِ خدا مہت نہیں پیاندہ پیانا مہت پیانا اللہ پروٹوکل دے وے تے لینا چاہیے اوہ یار کبھار ہے اللہ پروٹوکل دے وے تے لینا چاہیے ممول نہیں گا لیکنی کو پھوکے میں یہ در دن کو جنازے نکل دیں نہیں بکھے کہ آٹھ ساتھ بندے روزے رکھ کے مر گئے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے میں چاہتا ہے کئیاں بندے پوری زندگی نہیں رکھیا پہ جدن میں رکھیا میں اوہ دنی فاوت ہو جاں اے میں شاک پہ گیا اللہ حمد صلی اللہ اللہ حمد صلی اللہ اللہ جی آج ترجمے میں کر دے جنازے مولا تم جزائے خیر دے دعا کر لیے سارے شامل ہو جانا جنازے روزے رکھ رہے ہیں دو باقی نے خان کے کائنات آجا تین نہیں ہو سکتے جنازے معاف کرو آج دو تین باقی نے جن رکھ رہے ہیں خان قبول فرمائے اور جنہیں نہیں رکھ سکتے دوست کس وجہ خان تو افیق عطا فرمائے بہت شکریہ آج ترجمے نے نفس دے آتھ مانے نے جیڑے کسے نبارہ کھان دےنا ہولے تو ہولے مانا او رکھ لے علی فیر بھی علی بہت شکریہ کے جیڑے کے بلا مانے ہی بدل کے بندہ کو راضی ہو سکتا جمیں ولی دا مانا بدل چھڑے اساں کہنا علی ونہ ولی اللہ اونا ولی دا مانے بدل چھڑے اللہ ولی ہے ایمان بانوں کا تھرے ترجمہ کیتا ہے اللہ دوست ہے ایمان بانوں کا ایک تمہارا اللہ دوست ہے دوسرا اس کا رسول دوست ہے منکون تو مولا فہاد آلی انہوں مولا ترجمہ سیارکورٹ میں بکیا سی وہ تھے ایک چیئرمین سنسلہ کونسل تھے اونا کروا کے لوائیہ سی جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے اے بھلی دا مانے دوست ہوں میں یہ دا مطلب اللہ ساڑھ دوست ہے ایتا دوستان روز بندے اندرے چلیے نا اندرے جھڑ بڑا اللہ جو دوست ہے وہ اندر روزہ رکھو ایک ویٹا آ چھڑ پر آ اے جنوں چھڑ پر آ آ لئے نا وہ دوست ہوں دا تو جدی اتاعت واجب ہوئے دوست نہیں ہو کیا بات ہے Learning جدی اتاعت واجب ہوئے انہیں آئیاری نہیں ہوں دی خود ہی تاعت واجب ہے انہیں جو اکھنے ہو کرنے جدی اتاعت واجب ہوئے دا یار کوئی نہیں ہوں دا تا اللہ فرماسی مئیوتہ رسولہ فقط آتا اللہ رسول کی اتاعت ہی میری اتاعت ہے میری اطاعت کرنی ہے تو محمد دی اطاعت کرو نہ اللہ دا کوئی آر ہو سکتے نہ رسول دا کوئی آر ہو اوہہ اسے غور نہیں فرمایا خدا دی قسم اسے یاری دے نفس دے کٹا مار نواز دے میرے مولا علی فرمایا سیانا عبدن میں نابی دے محمد نبی اکھر تم مولا ہے اسے کہلو کانا مولا تیرہ دے میں گناہ مانا تاکہ کائنات نو پتا چل جائے جدا علی یار نہیں ہو سکتا اور کوئی محمد تا کیسے یار اے دی صرف نوکری کرنی ہے تو اتباہ کرو میرے عزیزو اٹھ مانے پہلا مانا جانے نفس دا پہلا مانا جانے پہلے سواز نہیں آیا پہلا مانا جانے دجا مانا بدنے تیسرا مانی روحے چوتھا حقیقت ہے پنجوہ آپ نے چھما دینی بھائی ستوہ قومی بھائی اٹھوہ مانا نفس دا دے لے جیڑا دیل کر دے رکھ لوں لاؤ جی اس دیلہ یہ غلطے میں مقادل لگا مجھل صرف بھر ٹائم ہو گیا میں پھر دوبارہ عرض کر دوں پہلا ترجمہ نفس دا جانے انفس نا و انفس اکم قرآن تم اپنی جانے لے آؤ ہم اپنی جانے لے آتے ہیں ادھو نفس رسول کا احترال قادری بھی من گئے ادھو مطلب ہے کہ حضرت علی نفس رسول نے جی نفس دا مانا جان ہے کہ میرا مولا علی نبی دی جان کیا بات ہے جی نبی دی جانے میں خدا دی قسم بڑا بابا جی بہت بڑے چوکش مشورہ دیتا بڑی دنیا سی اور علماء بھی انحمد اللہ چھتاں دکھا رہے تھا میں کہا یار بہت اچھی گانے جیتے مو بند کرنے جینا انہ دے غیر مسلمہ دے کافرہ دے تیاری نفس رسول بن جو انہا وکھے میں روپیہ کی گانے میں ہمانے جو چنگر ہو جیتے کسے کافر دے بیچ چھتر دینا جنہا جنہا ساکھے سیکھنے پاکستانی ٹیم نے توڑے مو دے بیچ چھتر دیتے جیتے کسے دے مو چھتر نہ بند کرنے جی غیر مسلم تھا جنہیں تحرینی رسالت روز کرتے ہیں انہا کلوں بچ جاؤ گے اگر علی نفس رسول من جو اگر نہ من ہو گے نفس رسول نبی دی جان علی نو نہ من ہو گے تو انہا کسے بڑے بھی کسے غیر مسلم پکواز کرنی ہے کہ تم اپنے نبی کو ہر شہ پہ کمال سمجھتے ہو اور جب آدھی رات کو قتل کا منصوبہ بنا تو تمہارا نبی جان بچا کے چلا گیا تھا دوسرہ گا اور نہیں فرمایا تمہارا نبی آدھی رات کو جان بچا کے نکل گیا حضرت طریق و نفس رسول کہاں ہی تب گیا ہے تاکہ کائنات کو پتا چلے محمد جان بچا کے نہیں جا رہا جان چھڑا کے جائے نواز جناب بہت شکریہ کے پر پہلا پہلا علی نبی دی جانے جے نفس دامانا جانے تو میرا مولا نبی دی جانے جے نفس دامانا بطنے اے میرا حدہ آپی لطفل ہو جے نفس دامانا بطن کر لو نہیں بھارا کھاندہ نفس نہ کرو نفس دامانا بطنے کلو نفس انضائقہ تول موت ہر بدن موت کو چکے گا یہ دامانا نفس دامانا بطن ہے تو میرا مولا نبی دا بدن ہے اچھا تو یہ نفس دامانا روح ہے آئے آئے اے زیادہ سوا دے پھر میرا مولا آنی نبی دی روح ہے مزہ لینہ جے نبی دی روح ہے لو کر دے سڑپی میراج دے نبی دے پراک دے گہرے تو حضرت تنیر ہو تو حقی میں لیا جاندے وہ اللہ دے بندے اسی لیا جاندے یا نفس دامانا بطن ہے یا نفس دامانا روح ہے قدیانہ میراج بطنی ہوئی ہے قدیانہ میراج روحانی ہوئی ہے جے بطن کے اعتامی علی موجود تھے جے روح گئی اعتامی علی موجود شکریہ بہت مربانی کے بلا حضرت تعریف نفسہ رسول نے قرآن دینا صرف پڑھ رہے یہ حضرت تعریف علیہ السلام نفس دامانا جانے تو میرا مولا نبی دی جانے نفس دامانا بطنے تو میرا مولا نبی دی بدنے نفس دامانا روح ہے تو میرا مولا نبی دی روح ہے جو تھا مینا نفس دا حقیقت ہے اعتامی علی موجود ہے نفس دا مینا حقیقت ہے تو حقیقت مصطفیہ کا نام علی ہے اگلا 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 مانے اپنا اے قرآن دیئے قائدے اے ایمان والوں اپنے نفسوں کو اپنے گھروں سے مت نکالو سورہ مبارکہ بکرا وَلَا تُخْرِجُونَا اَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ اپنے نفسوں کو اپنے گھروں سے مت نکالو یہاں مانا ہے کہ اپنے اپنوں کو اپنوں کو اپنے گھروں سے نہ نکالو ایدہ مطلب ہے نبی یہ ہے کیسے اَنفُسَكُمْ تم اپنوں کو لے آؤ ہم اپنوں کو لے آتے ہیں ایدہ مطلب ہے اپنا میں ترجمہ ہوئے تو نبی دا اپنا علی ہے کیا بات ہے نبی دا اپنا علی ہے بندے بار بھوئے تروں گجڑنا تو ایک بند انہوں بندہ اندر آجا 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 بار بندہ اندر سارے کھلو گیا اوہ کھلو گیا وہ اندر اپنا بند سبحان اللہ جنہوں کتنے نبی دا رکیے انہوں اپنا آندر جی اپنا ترجمہ ہے تو میرا مولا نبی دا اپنا ہے اے نا نا اپنے نفسوں کو گھروں سے نہ نکالو ایتہ ترجمہ کیتا ہے اپنے قومی بھائیوں کو گھروں سے نہ نکالو اپنے دینی بھائیوں کو گھروں سے نہ نکالو ٹھیک ہے نفس دا مانا جی قومی بھائی ہے تو میرے مولا دا قومی بھائی بھی علی ہے میں ہاتھ ہر میں نے تک آیا نہیں جی نفس دا مانا دینی بھائی ہے تو دینی بھائی بھی علی ہے علی دا پھر جوڑ کوئی نہیں کیونکہ جنہیں نبی دے قوم شامل ہوئے نبی دے امتی نہیں جنہیں نبی دے دین شامل ہوئے نبی دے امتی نہیں نبی کا کوئی دینی بھائی نہیں کوئی قومی بھائی نہیں بھائی وہی ہے جسے نبی نے کہا تھا یعنی انتاکھی فی دنیا ملائے صدق جامان تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے ادھا مدھار پر قیاب آتے ہون میں نا مطبئن ہو گیا آخری مانا میں سورہ مبارکہ بن اسرائیل چپڑنا خانے فرماندہ ہے ربکم آلم بما فی نفوسکم لوگو تمہارا رب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے جو کچھ تمہارے نفسوں کے اندر ہے تمہارا رب جانتا ہے کہاں نفوسکم جو کچھ تمہارے نفسوں کے اندر ہے ایسے ترجمہ دل کی تر انہیں کی تر مہنگیت اور فرماندہ ہیں یہاں اللہ کہہ رہا ہے اللہ تمہارے نفسوں کے اندرونی حالات سے واقع ہے اس کا مطلب ہے تمہارے دلوں کے رازوں کو جانتا ہے یہ دا مطلب ہے نفس دا مانا دے لے نفس دا مانا دے لے تیفریت ہے موقع دیئے مجلس پھر میرے مولا دے دل دا نا علی آئے آئے کیا بات ہے میرے مولا بھائی نفس دا مانا دے لے دا مطلب ہے میرے مولا دے دل دا نا علی جے مانا نفس دا جانے تی پیغمبر کی جان میرا مولا علی تی جے نفس دا مانا دے لے تی پیغمبر دے دل دا نا میرا مولا علی میر بانی فرمایا جے افتاری میں رہا کافی بندیاں کیتی ہوگی باقی کچھ بندے تھے رہ گئے ہیں کیونکہ گڑنیاں بار زیادہ سا کچھ بندے میرے ہاتھ چلے گئے چلے گا نہیں تو افتاری یار کچھ بندے دو چار پائیں دس بندے چلے گئے ہمیں ٹھیک اجنے اتھے بیٹھے ہو تو ہنو پرزنے بھائے ہیں تو ہنو سی ٹی ڈی آنے روکے ہیں رینجرز بار گروتے ہیں دیرنا نہیں بیٹھے ہیں اجنے ایسے بڑے اتھے بیٹھے ہو تو اڑا دیل ہے سینہ مجلے سننے یہ دن میں دیل نہ بیٹھے ہیں تیجنے ایسے بڑے تارک جمیر ہے گے بیٹھے ہیں انہوں نے ہوتھے دیل ہے نا وہ یار دیل نہ نہیں بندہ بہن دا کبھلا کتھوں کتھوں بندے آئے ہیں معاف کرنا دیل نہ آئے ہیں دیل نہ بندہ جاندہ ہی ہوتھے جتے ہوگا دیل ہوئے تو آٹی کیا بات ہے میں پہ آنا ہاں کوٹھے تھے علام لگے ہوں پندرہ بھی کار ہوں سارے کوٹھے ہوں تو تھے حضرتہ بات علام لگے ہوں آنکھوں کا فضل الرحمان ہوں آئی تھے تیرے میں کارنا لیا دیئے وہ آگے کہا میرا نہیں دیل گھر دا رہی تھے ٹھیک ہوگیا نا تیجنہ بندہ پورا دیل نہ رہی نہیں کر دا انہوں بندہ نرائی آکھے نہ رائے بڑھنا تیرے مکان لیا دی وہ ہندہ کی بے میرا گھر میرا نہیں ہوتے دیل بندے کلونی میں یوسے جاندے جتھو نہ دیل ہوئے اور بندے تھی یار مسنا بہت کے جاندے یا ہیو یا کلونی میں لکھے تجلنے ہاں تجلنے ہاں یا رسول اللہ لکھے درہن دیو مسجد گوسیہ لکھے در جانے ہو اللہ اکبر لکھے درہن دیو بندے مسیدہ بھی یوسے جاندے جتھو نہ دیل ہوئے کلونی میں یوسے جاندے جتھو نہ دیل ہوئے مجلس بھی او سے چندنے جتھے بندے دا دیل ہوئے محفل بھی او سے چندنے جتھے بندے دا دیل ہوئے روز ٹی وی تے میں دعائی دیتی یہ چھپی دن ہوگا نا بندے آنوں ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چرانا یا رسول اللہ ساڑھے کھار بھی آ تم اتھے جانا جتھے تیرا دیل ہوئے میں اتھے جانا جتھے میرا دیل ہوئے خدا دا واسطہی محمد بھی اتھے ہوندہ جتھے ہوندہ دیل ایدہ مطلب ہے جس کھارویچ نبی انہوں نے اولائی ذکرِ علی کرام محمد خودیا صدقے جانا میرے محترم صاحب نہیں جس بندے نے اپنے دیل ویچ بھی پیغمبر نو لے ہونا ہے وہ اس دیل ویچ نبی دیل نو لے نبی خود ہی آ جانگے بس ایسے واسطے مجلسان دیل نے دعا کیتی جاندی اپنیاں دعا ماں تے اپنیاں پریشانیاں دور کرنا واسطے مجلسان دیل نے میرے محترم سامحین ہدایت مقصد ہے پریشانی نو پجاندہ مقصد ہے دعا ماں دی قبولیتہ مقصد ہے قدی بندے نفس رسول نو نفس دیا کسے مانے چویلے لیتے مثلا جے نفس دا مانا جانے تے پھر انہی رمضان نو اوکھی نبی دی جانوی پریشانی زرب پھر لگی ہے تے جان رسول دی تے لگی تے جے نفس دا مانا کی بلا بدن ہے تے جنا خون دلیا مسجد کوف آئے اور نبی دے بدن دا خون اب آکھ رہوش دموں کا دمی تا آئیاں کیا سینا یہ دا مطلب ہے نبی دے بدن دا خون دلیا تے جے نفس دا مانا روح ہے تے روح رسول تقریف ہو جائی ہے تے نفس دا مانا کی بلا حقیقت ہے تے نبی دی حقیقت انہوں کا قدر کرن دی کوشش کی تی پھر کبلا اگر نفس دا مانا آپنا ہے تے انہی رمضان دی فجر نو نبی دا اپنا نقصان ہوئے ہیں جے قومی بھائی ہے تا ہی نبی دا پرات ہو رہے ہیں جے دینی بھائی ہے تا ہی نبی دا پرات ہو رہے ہیں تے آخری ترجمہ لوگ اندنے مسجد ٹا دے مندر ٹا دے ٹا دے جو کجھ ٹھائیں دا ایک بندے دا دل نہ ٹھائیں رب دلہ میں شریم دا ایتھے بندے سویرے دکان تک اللہ ادار دا ہی نیل جاننا لوگ اندنے میں سویر سویرے دیڑا نہیں سی غریب آگی نہیں سی میں کیا چلو آگے 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 ایک دا دل نہ ٹھائیں اور لوگ کی تے گاہ کر دا دل نہیں ٹھوڑ دے تے جے نفس دا مانا دے لے تو ٹھوٹ گیا ہی نبی دا دے رہے اللہ ہی کائنات تو ہم جزائے خیر دے بڑے خلوص دی وجہ تو میرے عزیزو اے انہی رمضان نصر لگی امیر المومنین دو کس گل دے اتنا کردار دے مانے سکھان دانو عبد الرحمان ابن ملجم نو حضرت علیہ فرمایا سی کیا میں اچھا امام نہیں تھا گل دسنا پتر نے کربلا چاکیا سی لوگوں مجھے قتل کرنے سے پہلے بتاؤ کہ میں نے کسی شریعت کے مسئلے کو بدل دیا واجب ان قتل تو وہ ہوتا ہے جو کسی شریعت کے مسئلے کو بدل دے مطلب میرے مولاد ایسی کہ یزید ساری شریعت پہ بدل دا انہوں قتل کرنا ساتھ ہے تو اسی میرے قتل وست کٹھے ہوگا میرے عزیزو پوری فوج دیا واضح ہی بغز انہا بھی کھا اسی قتل پہ کرنے آتے ہیں نو سڑھے دلاشت دیرے پیوڑا بغز انہوں پتہ لگے پھر کربلا آتے ہیں کٹھے ہیں ہوئے ہیں میرے عزیز دوستو میں سوچنا ہوں کہ دو تین میں جملے حضرت علیدی شہادت مطلب کو ارز کرنا لیکن میں امیر المومنین نہ لکھ گر کرنوں میرے مالک ایک میں ارز کرنا شہادت شریعتہ تذکرہ جدو میں کیتا ہے میں نے کربلا آتا مظلوم بڑا یادا ایسی قدرتی گالے جی میں نے قدم قدم تے مولا حسین یاد ہوں دے اُدھی وجہ سن لو میرے مومن دوستو بولو ہوں کنیا سربا حضرت علیدی سر چلے ایک آباد روزی کمہا لے ایک سربتے ترہی روایتہ میں پڑی ہیں کروں شربت آیا جلال تینہ بنا کے پیچے ہر کارچو پانی آیا جلال مومنہ بی بی یا نشواروں دے کے پیچے زیادہ کوفے دے کرنا جو دو تایا لوگ دو دلائے کے دھوڑے خدا دیکھا سمجھنا یا علی بڑی دوڑتے مظلومی ہیں ایک گہلے ایک ترب لگیجے چھانت ہے جتھے سرب لگیجے سامنے تھی کوئی نہیں سیویندی جتھے سرب لگیجے آباد روزی اس میں توڑیاں پہنا کترے پریشان نہیں سن تینہ اندر پہ جلال ایک سرب لگیجے کتنا شربت آیا کس کتنا دو تایا یا علی ذکر توڑی شادتہ پہ کرنا پر کی کراؤں تینہ شربت پہ جلال مومن دو دلائے کے پہنچنے میں اس مظلوم تو صدقے جلال دیس مورم دیٹی کرنوں ہر سرب سے اندازی یا ماں میں پیاسا جنہوں اٹھوٹ کے راہ جنہوں پانی پہنے دے سانے کہ بلا سرب لگ گئیے میں نہیں پتا نماز دی اہمیت کی یہ میں اندازہ ایدہ سکنا کہ نماز کی یہ خون دلیا مسجد پتر پہ پھڑ دے لیں تو امام حسن علیہ السلام میرے مولا فرما دے لیں میں چھڑ دے لیں چھڑ دے لیں فرما دے لیں سر آنچ کھول گیا سی آسان نال جوڑ کے اُتھے پتی پتی ہے فرما ہے پہلے نماز پڑھا نا اوکی گال لے جی میں نے سمجھ نہیں آئی کہ یہ اہمیت اس خاندان کڑکی ہے اے جیدہ نا نماز ہے جتے اصرف تلی پڑی ہے پہلا اوہ سمجھ چنی سے ہوں دی کہ جتے شفیر پڑی اوہ سمجھ چنی سے ہوں دی کہ جتے زہرہ دیاں پیٹیاں پڑی اوہ بینکور سمجھ چنی سے ہوں دی اس خاندان کڑکی ہے اے خود سوچنا فرما دے نا اچھا بیٹا میں لہچے دو ایک گلیم تے کمبل تے لٹایا نے اے پترہ نے اٹھایا دعا کرو اکھے بیلے پتر اٹھا نا لے کھولو صدق جامعہ تواری دسین کربلا فیٹر گیا نا پترہ اٹھایا سار تھا لیا تھے امام حسن اے تھے مونڈہ تھے لی جی حضرت امام حسین کمر تھلے حضرت محمد حنفیہ تے پیرا تھلے ہو تھے یہ حدثان جیڑا ساری زندگی پیرا تھلے رہے ہیں قدیش حبیر تھے قدیش حبر تھے حضرت عباس علیہ السلام حضرت عباس نے پیرا تھلے ہاتھ رکھے نے چار کتر جی لے گے کھرول پہ ہوندے تھا جیڑے کوفے گئے ہو زوار بیٹھے نے کچھ الحمدللہ بیربانی کیونہ مولا تو انجزائے خیر دے گا جی جیڑا تُسی میرے نا تعاون فرماؤ تے باقی دوستان واسطے میں قرآن صرف برکت واسطے کھولن لگا خالقہ میربانی فرماؤ الحمدللہ صاحبانے تو ہی کیسارے بیٹھے نے خالقے قائنات زین بنا پر دیا دیں ایک ور ضرور اپنی زندگی زیارات تٹور جائیں ایک ور ضرور حج و زیارات عمرہ نصیب ہوگئے یہ رات مسئلی قدی جاؤنا میں کیا ایسا کی بلا لہاجتیں پہلی دفعہ او پھر میں آکھیں کی کرنا ہے انہاں کیا سامنے کعبہ تُسی سیٹھ دے کھلتے ہو تُساں اینجے ہونا ہے تک کعبہ تو اصلی نظر ہونا ہے جنات وہاں تصویران چھوے بیکیا یا ٹی وی دے بیکیا کرنا کیے آدمی دین کرنا گئے کعبہ تے نظر کر کے پہلی دعا جیڑی کرو رو کے اللہ قبول کرے کسے نے رون کمیں آیا میں نہیں پتا ہر بنددہ کا اپنا تصور جی کسے نے گناہ یاد کیتے ہیں ماں باپ یاد کیتے ہیں غربت یاد کیتی کچھ ہوئی جیڑے بڑے میں آن جو آنہ جو میں اپنی گھر کرنا سامنے قرآن راش بڑھا سی لوگ تواب کر رہا ساں جیڑوں میں آن جو آنہ آن جو میں نظر پہ ہی ہے جب میرا پیس آگتا میری چیزیں نگل گئی میں کہا مولا حسین آئی تھو تینیاں لائے کے دور گیا سا انجھے لوگ راشش تواب کر دے جیڑوں تو تینیاں لائے کے مکہ روحانہ ہو گیا آباد رہو مدینہ مکہ تو کربلا روحانہ ہو گیا میرے عزیزو ہر بندہ کی تصور ہے تو انہوں اللہ مکہ لائے جائے مدینہ لائے جائے دیکھو نہ جا کے جیڑی آج بہا گھل کرنا کدھی کوفت اسی گھا ہے جیڑے نہیں جا سکے جیڑے گھا ہے میرے نفتاون کرن تو ساتھے ممبر کوفہ بیکھے مسجد کوفہ ہے اوہ تو باہر نکلی ہے تے لاکھجوران نے سوڑی یہ لیاں اگے بی بیاں دا کہا رہے ہیں اجیتہ کو کار دی جگہ موجود ہے مہربانی ایتھے لیونا سی پتران جیتھو چکے آنے اللہ ہر ایک نو جگہ بکھائے جیتھو پتران اٹھایا تو جیتھے تینیاں انتظار پیاں کر دیا ایک دعا کر لو وقت میں نہیں چھ آنسو ہے تو آڈیا بھی تقریبا نہ سوڑ نہیں تے دل در جیتا ہے نا دعا کر لو وست دے کرا جو آئے ہو دعا کرو عید دے نیڑے کسے کر لاش نہ آئے جنہ کرا جیت دے نیڑے لاشہ ہونی ہے نا اٹھا عیدہ کوئی نہیں ہے خدا دیکھا سم میں پڑے عید وارے دن پہ کے محمد دیاں مدینہ مو کر گیا انہیتھا نانہ آکے وے گئی تھے وے عید ہیں عزیزو وہ تنیا انتظار بھی کر دیا سن پترہ نے چک لیا کنے میں پتر دے سن مولا دے چار جنہیں اٹھا کے پڑے نہیں کبھلا ٹوڑ دے تھوڑا سن تے پوچھ دے بہتا سن ایک قدم ٹوڑ دے سن ترہترہ واری پوچھ دے سن بابا اسی تیزتے نہیں ٹوڑ دے اور میں نہیں بیٹھا بابا اسی رام نے لے جا رہے ہیں ہاں بیٹھا بابا سر تے زیادہ تقریب تھے نہیں نہیں بیٹھا میں پوچھنا حسرت علیہ السلام مولا بڑی گر جے ذرہ بیک لگی جے پتر چار رہے ہیں او تھے تنیا منتظر جے تو ہنو ایج لے گے پچھان دنے قدم قدم دے پوچھ دے رہے ہیں تکلیب زیادہ تے نہیں میں اسے تیہی کا صدقے ہاں جڑی شمر نواندی سی اے تھوڑا پھڑ میری چولی کے رکھ دے گی تھے دو آنے میں چھٹا کبھلا دروازہ میں مومنین دا آگیا تو مولا فرمان دنے عباس بیٹا دروازہ آگیا 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 آنج پچھے سرن امام حسن آنج پچھو ویکشان آنج پچھو ویکشان آنج پچھو ویکشان آنج کھاں گھول کے فرمائے حسن بیٹا جی فرمائے پچھے شور کھا دا اے ہائے ہائے دیں آوازہ کھا دیا فرمائے ترے سفین تجمل دے ساتھی تیرے ناصران مرید ازادار تے مومن تیرے پچھے نماز پڑھن دوالے مومن پر پچھے روندے نے کوئی چارج نہیں رہ گیا حضرت تعریف حسن بیٹا رکھ جو رکھے تیرے فرمایا ان اللہ شکریہ دے دا کر بڑا بڑا عمل ہے ان اللہ دے کام ان سے چلو لائے ان اللہ دے کام اچھے کام زیادہ ہو جانا امیر المومنین فرمان دے تیرے شکریہ دے دا کر تیرے نارو ننواق میرا باپ پہ آندا میں شکریہ نالتوانو حکم دے نہ کارٹو جیڑے شکریہ دا کر کے فرمایا نے میرے بابا جان فرمان دنے کارٹو ایک ضعیف اور عمر حسن اٹھے کمرتے حد سی کہنے لگا بابینو ایک گھر پچھو کدرے ساڑے روندیاں آوازاں اندھر تے نہیں جا رہی اگر تے ساڑے روندیاں آوازاں مخدراتے اس میں تک جان دیا تے اسی ایٹی اچھی روندے ہی نہیں اسی کوٹ کوٹ کے مر جاؤں گے سنو کارنا پیجو تیرے اجڑ دے کارنو وہے کے کڑے فاس دے کارج جائیے سنو اسے بے اجان دی اجازت دے سکتے ہو میرے مولا انہوں حضرت امام حسن نے عرص کی تھی تو میرے مولا دوبارہ جلے جمعہ کیا ہو سننا میرے مولا فرما دے لے حسن بیٹا ہوں ننوہا تو اٹھے اچھی روندی گر نہیں اگر تُسی چپ کر کے بھی اٹھے پیجو تُسی شریف لوگو نمازی تے مومن تے ازادار ہو جنہوں میں اندر جانا ہے میرے یہ تنیاں تے روندی آواز میرا برداشت ہے جنہیں میری تھی دے روندی آواز کوئی مومن سنے میں نامیر مومن ہی تُسی مومن آدھیاں کرنا دے تنیاں تے روندی آواز برداشت نہیں کرتے کتے ایسا ہو جنہوں تنیاں را مانگ دیا ایک جملہ بس رو لے ہم دعا دی قبولی دعاستے کا آخری جملہ پر فرمان دنے عباس جی بابا فرمائے میرے پیر تھلے رکھتے حضرت عباس نے حکم سننا سکتے پیر میرے مولاد زمین ترکھ دیتا جنہوں نے پیر زمین ترکھے نتے واپس آکے امام حسن قرآن دنے بابا جاناں پوچھا کیوں تھلے پیہ اٹھر دنے ایسی ٹھیک نہیں پہلے ہوں دے چونہ پوچھا پوچھا بابا کیوں کر دیو فرمائے فرمین کھڑا کھڑا کیتا جنہیں ایک ہاتھ تھا باب خیبر پوٹ دیتا سی اللہ دی رضا ہے چی سجاہت امام حسن دے مونڈے ترکھے فرمائے دی رضا ہے چی راضی ہے فرمائے ہنڈ دروازہ کھٹ کھٹا جنہیں ملے کبریت دروازہ کھٹ کھٹا انڈا نامہ ہے حضرت عباس فرمائے نے بابا عزیت اللہ لے کے پیچاندے ساں اسے چار پائی تک لائے جن دے کیوں ٹوٹ دے ہو توڑا سر بہت زیادہ زخمی ہے اسا کھانر سرب بیکھی ہے زیر چپو جی تلوار ہے ایتھو سیر اینڈ چھوڑ کے اسا ہوتو بت ہے کیوں ٹوٹ کے جان دے ہو پیار کر کے فرمائے دیرے بیٹا توڑے لیاؤنے چی کمی کوئی نہیں میں نو تھوڑی دیر پہ نہ دیا پیرا تو ٹوٹ کے پیجے میں ہن میرا دل نہیں کرتا میں نو دیا ہے جو ایک ہے پردے سے جب اکھڑ گیاں مریہ بیٹیاں پریشان ہو گیاں پھر اکھر آنگا میں نو مولا تسی پتران دے ہتھا دے تیہا دی پریشانی برداشت دے کر دے کیا حسنہ سے پیپی سکینا دا جنو کے سنان ہوئے کے سجاد نواندی سے کوئی واصلہ گے دیتے جنے بندے دس مورم پیپسی کے پہ بات دعا ہے انہوں پتہ ہی نہیں زینب کاؤں خدا دی قسم اسلام یادہ نہیں لوکا کھا 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 نہیں لکھیا میں دسائیں کہ جو ملے اکی رمضان تھی فجر سی جتو میرے مولا نے فرمایا باس دروازہ بند ہے فرمایا بابا بند ہے اندرو کنڈی بند ہے فرمایا بند ہے چھت محفوظ ہے فرمایا محفوظ ہے کوفے بچ سکوت ہے فرمایا بابا مکمل خاموشی ہے اے سوڑے اے جو لگتا اے جو میں پرندے بھی پار نہیں ہلا رہے درختان دے پدے بھی ہیں جو جام لگتے ہیں میرے مولا فرمایا بند ہے ہنڈ کان میرے موہ کھن کان یہ تو کان آج موہ کھن کیتا ہے وہ دو میرے مولا فرمایا بند ہے ہنڈ دسائے نب کتے ہیں فرمایا بند نے حجرت عرام کرتا فرمایا تہینو آگ میری ترے عرام دے دن موقع حضرت عباس جا کے پیغام دیتا بی 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 بابا ساتھ دیتا میرے بی بی پاک اٹھ کے کھڑے ہوگا تے فرما دنے عباس تہینو پتہ نا میں اماں دے پردے تو بغیر قدی بابا دے سامنے نہیں گئی فرمایا آج پیودہ انتظامی اگے حسن پچھے حسائم سجے میں آئی در محمد عباس اب حضرت محمد حنفیہ ماندی چاتر سر ترہ کے ایک وری پیودے سامنے تہینو آخری جملہ ہے جنہوں چار پرامان دے بی بی پرکا پاک بی بی سامنے آئی ہے نا میرے مولا نے ایک گل بڑی عجیب کی تھی اینجو بے کے فرما دنے زائنہ آج ایک کوہری ہو چہرہ وقا جا جنہوں میرے ہاتھاں جو لے کے پیغمبر نے آکھ ایسی حاضر ہی زائنہ بڑھ اے چہرہ باپ تھی زیرہ تھی میں بیکھا تھا صحیح اور پہ ہوگا زیرہ چہرہ کر رہا میں حرار پڑھ کے ہوگیا بی بی پردہ چہت پاک فرما دے پاپا تو اڑا حکم ہے میں پردہ چک نہیں ہوں کوئی روڑا نہیں میں نوٹو امیر المومنین بھی ہو حجت ہے خدا بھی ہو تو میرے پاپا جان نہیں ہوں انکار کے میں ہو سکتا ہے اوچو بے خلاو آپ پاس بھی سامنے محمد انویہ بھی سامنے تو شبیر شبر بھی سامنے بابا بنو بیرہ کلو پڑا شرمان دے نان لاکھے فرما دے بیرہ کلو شرمان واری ہے جدو خیمے سڑ گیا میں علی بن کے باہر آیا فرمایا افقدہ کی تئیزہ اے نب ہوندہ انیچ ایک چیخ نکلی ہے یہ آخری جملہ ہے اس چیخ نو پہچان کے مولا فرما دنے ہوئی عباس پیار ہوندہ کسے بیڑے دے بہادر دے رون دے آواز دجھے سننے نہیں سکتے جدو سنے نا عباس فرما دنے عباس روندہ بلاو عباس صدرت عباس قریب آئے انتے فرما دن پورے عرب جو بہادر خاندان جو میرے پرانے تیری والدہ نر شادی کیتی لب دی اب حضرت عباس روندہ سنن پہ فرمایا رویا کہ انہیں توں تے میری شجاہت دے آواز سے فرمایا میں یہی پچھنا پہا یہ شجاہت کتے حوالے کر کے جا رہا ہے جدو مولا نے فرمایا میری شجاہت کتے حوالے فرمایا حسین ہتھ بدھا حضرت عباس تا ہتھ دے کے نا حضرت عباس تا ہتھ دے کے نا فرما دن بس عباس تا ہتھ دے حوالے ہن روئے نا حضرت عباس آوازوں دیئے کیوں روئے ہیں فرمایا پس گانے موقعی ہن میں نو لگ دے اس بیڑے دے اجرد موسم آگے تو ساں چیدے ہاتھ دے دیتے ہیں ہن میں او دوں لڑنے نا جدو انہیں آکھڑیں جدو انہیں اجازت نہ دیتی میں کچھ بھی نہیں کر سکنا ہوں چلو میں اے دے حوالے شبیر روکے فرما دن بابا بہادر ترہ پتر زیادہ تری بہادر دائے بھارت سے اے دے تسانو سارے نو مانے اے میرے حوالے تے میں مظلوم کے دے حوالے میرے مولا فرما دنے زینب ہاتھ دے یا گے بدھانا آباد روح حضرت زینب دے ہاتھ چاہت رکھتے مولا فرما دنے حسین تو میری بیٹی زینب دے حوالے آئی تھے آخری جملہ جی پی پی لوگ کے فرما دنے بابا لوگ کی تینیا نو پتران دے حوالے کر دے تو سب پتر نو تی دے حوالے کی تے جے حسین میرے حوالے تے میں زینب کے دے حوالے میرے مولا فرما دے محمد انفیاء جی فرمایا میرے زینب دے دین نو لیا میرے سید و شاہدی دین دو سال دے حضرت زینب دے دین دو سال دے میرے مولا جی شہادت دے رہے دو سال دے سجاد نو چک کے لے اندر ہاتھ مک گئی بھائی سجاد زاہران چھوٹے جے ہاتھ بی بی دا ہاتھ رکھے روح کے فرما دنے بازار جانے دربار جانے سجاد جانے زینب جانے ہی ربنا آتے نا فی الدنیا حسن تم وفید آخرات حسن کنازاب النار کنازاب القبری و کنازاب الحشری و کنازاب الوزا میرے خالق چیمہ صاحب نے اس کارنو ہمیں شاہ آباد اور شاد فرما اندر مرہومین دے درجہ تجبرندی اطاف میرے خالقہ اس کارتو عافاتو بلی یاد محفوظ فرما میرے اللہ تمام دوست جنی دل جی دعا لے کے بیٹھے نئے اسی گناہ گارا خطا کار ہر روز ساڑے پر کتائیاں دیئے نئے حضرت علیہ السلام نے فرما اندر مطابق تیرے اسی یو بندے ثابت نہیں ہو سکے جنویں دے توں پسند کرنا ہاں البتہ ساڑا تو عمد ہے رب جنویں دے آسی پسند کرنا مہربانی فرما انہ آنسویں ساڑے گناہ صاحب فرما دلی دعا قبول اور منظور فرما بیماران و شفائی کاملہ و راجلہ آتا میرے مولا جن نجدے بندے کسی وجہ تو پریشان نہیں خالق کائنا بی بی ظاہرات میں تھی پریشانی اللہ آتا میں تمام دوستان واستے دری دعا گوں خالق کائنا جناب دی توفیقہ آتے جزا فرما تو عمد مرحبین نو نیک جگہ نصیب فرما اور جلے زندہ بچے انہوں والدہ دی آسل طریقہ خدمت کرن دی توفیق عطا فرما تمام دوستان دی دلی دعا اس ذکر دی صدقے صدقے خالق کائنا کو کپوریا فرما آمین